سو پہردار پی آئے کی کے کیس میں ایک بات میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کنٹروورسیز ہو رہی ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کا بیس افوائے ہیں افوائوں کے بیس پر ہی سب باتیں ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ایک نیوز چینل نے مجھے لائیو بھی لیا ایک انٹرویو کے لیے اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی یونیٹ اس وقت ہنیمون شوٹ کرے یا لنڈن میں آپ پلیز اس پہ ریاکٹ کیجئے سو آئی وز شوق کہ لنڈن میں وہ بھی ہنیمون نا ہمارے ایسے کوئی پلانز ہیں سو بات کا طول بنتے بنتے کہیں سے کہیں بات جا رہی ہے اور یہاں سب سے اچھی بات اس کیس میں یہ ہے کہ ہمارے بیس اپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں سارے سوالوں کے جواب ہمارے ٹیلی کاسٹ ہو اپیسوڈ میں چھپے ہوئے ہیں بس بات اتنی سے ہے کہ لوگوں کو دیکھنا ہے اور اس کے بات جو نڈنے لینا ہے وہ لینا چاہیے ہونا ہے میں اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اور افواہوں کو ہم حقیقت میں یا فیکس میں بدلنا چاہتے ہیں اس لئے آج ہم یہاں ہیں سو ناو ای ہینڈووریٹ ٹو ششی بکور شیز دہ رائٹر آف دس شو اور جو کانسپ سے ریلیٹیڈ باتیں ہیں سوال ہیں سوال ہیں سوال ہیں سوال ہیں کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی بھی من میں سوال ہے تو پلیز فیل فری تو آس کس سوال ہیں سوال ہیں سوال ہیں کرنواہی کی ٹویٹ پہ ہم چرچہ نہ کریں تو اچھا ہے کیوں اس میں سوری میں انٹرپٹ کروں گا کرنواہی کی ٹویٹ سے سٹارٹ بھی ہوا تو ایک وہی ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی تھوڑے سے نون یا سیلیبریٹی بولی جے یا نون لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیکس کی بات کریں کرنواہی اس وقت یہاں تھا ہی نہیں نیو یورک میں تھا اسے پتہ ہی نہیں یہ شو کیا ہے کیا نہیں and just to react openly like this i think it's not a good way to project you know to our industry in a way to the media or to the audience ڈیو وہی میرا کہنا ہے کہ شو دیکھ کے اگر وہ ساری بات کریں گے تو موسٹ ویلکم ہے ہر آدمی یہاں پہ فری ہے اپنے ویو شیئر کرنے کے لیے بس بات اتنی کہ دیکھ کے بات کریں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہنیمون لنڈن میں ہو رہا ہے تو اس سے ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ جانتے کتنا ہے شو کے بارے میں دیکھیں میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ ہماری کہانی کو جانیے کس نے game of thrones کہا کیونکہ ایک کہانی کو interpret کرنے کے سب کے اپنے اپنے الگ طریقے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک چیز سے آپ کچھ اور لے کر آ رہے ہیں میں کچھ سو جو کہانی ہے جس کی ہم نے آپ کو اے وی دکھائی ہمارا شو ایک ایسی لڑکی کی کہانی کہتا ہے جو ایک راجپوت رجوارے خاندان سے راجستان کے بلونگ کرتی ہے اٹھارہ سال کی لڑکی ہے ذمہ داریاں اس نے کبھی نہیں لی اس نے ایک چھوٹا سے ڈیسیجن بھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر نہیں لیا اور اس کے ایک فادر فگر ٹائپ آدمی ہے جس نے ان کی بچپن میں جان بجائی تھی آج ان کا اکلوتا بیٹا انات ہو چکا ہے almost انات ہونے کی کگار پر ہے اور وہ مرتا ہوا باپ اپنے اس بیٹے کی سرکشہ کے لیے اس سے ایک چیز مانگتا ہے کہ تُو میرے بیٹے کی پہرے دار بن جا اور اس کے لیے یہ شادی تُجھے ادھکار دے گی رشتہ دے گی اب وہ یہ مرتے ہوئے اس آدمی کی وش ہے اس پہ صحیح غلط کا واد ویواد وہ تب کرتی جب سامنے زندہ ہوتا جس کے ساتھ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ آرگیو کر سکتے ہو کیا میں یہ کروں کیا میں وہ کروں اس کے پاس گنے چنے پل ہے اس میں اس کی یہ وش ہے جس کے احسان ہے مجھ پر being a heroine اس نے اس چیز کو accept کیا کیونکہ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس 9 سال کے اناتھ بچے کی رکشہ کی ذمہ داری میرے اس father figure نے مجھے دی ہے جو مجھے نبھانی ہے چاہے کسی بھی رشتے میں بند کر اور وہ ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لی اپنی زندگی کا وہ best سنہری بھوشش چھوڑ کر میری سگائی ایک بہت ہی handsome سم آدمی سے ہونے والی تھی جسے میں نے چھوڑا اس سب چیزوں کو چھوڑا جو میرا better بھوشش تھا اور ایک ایسی ذمہ داری لی ہے جہاں میں خود دشمنوں سے گھریوی ہوں مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے لڑوں گی کون ہے اپنے ہی گھر میں کون سا گھر والا میرے اس رتن کو مارنا چاہتا ہے میں کیسے ڈھونڈوں گی کیا کروں گی مجھے کچھ نہیں پتا سامنے صرف اور صرف اندھیرہ ہے پھر بھی اس احسان کے لیے اور اس آدمی کے اوپر اپنے وشواس کے لیے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ میں آئی اور آج میری جرنی یہی ہے کہ میں اپنا وچن نبھاؤں گی میں ڈھونڈوں گی اور میں اس رتن کی رکشہ کروں گی یہ کہانی ہے جو ابھی تک بھی اس اپیسوڈ میں دکھائی جا رہی ہے یہ مین کہانی اور جس جس نے یہ کہانی دیکھی ہے جس جس نے اپیسوڈ دیکھے ہیں اس نے یہ کہانی سمجھی ہے کہیں ہے اب آپ لوگ سب اس کہانی کو لے کر کیا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک دھرشی کی بات کرنا چاہوں گی جو سب نے ابھی سمیت نے کہا چرچہ میں لوگوں نے بات کی سوہاگ رات آپ رتن اور دیا کی سوہاگ رات دکھا رہے ہیں ارے ہم لوگ خود ایک ٹریڈیشنل فیملی سے آئے ہیں آج تک ہمارے سارے شوز کبھی کسی طرح کی ایسی غلط چیزیں وہ نہیں کرتے سوہاگ رات دکھائی ہم نے کس طرح دکھائی کسی نے نہیں دکھائی میں اتنی ساری لائن بول رہی ہوں اس میں سے آپ cut and paste کر کے ایک چیز اس طرح کی ڈالیں گے تاکہ آپ کو سوشل میڈیا پہ attraction ملیں آپ دس باتیں کہہ پائیں اور وہ ایک picture پہ book کا cover دیکھ کر لوگ اپنے اپنے reaction دیتے جاتے ہیں یہ کہانی میں جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے کیوں کھٹک رہی ہے کیونکہ اسے پہرے دار بنا دیا ہے ایک آدمی نے اور یہ ہماری آنکھوں میں کھٹک رہی ہے اس کو تنگ کرنے کا اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع گھر والے نہیں چھوڑتے ہیں آپ پلیز سوہاگ رات کا سین دیکھئے یہ as it is ہم نے ڈالا ہے جیسا ٹیلیکاسٹ ہوا ہے آپ وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں most welcome if you say I think it's a purpose وہ of course نہیں ہے کہ ہم اپنے merit کے base پہ ہی content آگے بڑھانا چاہتے ہیں not basis any controversies I don't think so ki jo controversies digital پہ اس پہ ہو رہی ہے لوگ دیکھنے والے لوگ اپنا آدھا گھنٹا بینہ content پسند آئے نہیں دیکھتے ہیں آپ مرضی جتنی controversy کر لیجے Big boss یہ وہ کئی shows میں ہماری controversies ہوتی ہیں آتا آپ کے اپنے اس پہ ہی TRP آتی ہے I don't think ki ye help ki ya nahi ki is a issue ہم آج جس جگہ بات کرنے آئے وہ ہیں ki kiya ye controversy ki related جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے Okay see and plus like here you are meant to show that so now your old boy is just asking انچہ انہوں کوتے ہیں اپنے اپنے بچوں پر depend کرتا ہے میری 9 سال کی بیٹی ہے میری بیٹی ہے ہماری مطلب ہماری بیٹی ہے تو یہ تو person to person ہے اور آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ہر عمر کا ہر بچہ الگ ہوتا ہے کئی بار تیرہ چودہ سال تک بھی آپ کا بچہ innocent ہوتا ہے کئی بار نہیں ہوتا It all depends کہ کس ماحول میں upbringing ہوئی اگر بچے نے difficulties یا اس طریقی چیزیں جیوان میں نہیں دیکھی ہیں تو بہت وقت تک وہ ان سب حالاتوں سے دور رہتے ہیں mindset ان کا بہت neutral اور innocent رہتا ہے It's all depending on their upbringing It's very person to person موسیقی 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 جی ہم نے بھی سنا ہی ہے ابھی تک ہمارے پاس اس طرح ہے کہ کوئی چیز آئی نہیں ہے لکھت روپ میں بٹ اگر آئی بھی ہوگی یا آئے گی تو ہم اپنا ٹیک وہاں بھی clear کریں گے بکوز we know what we made and we are confident enough so where do you feel you went wrong maybe the promos kind of show came to a different angle to the show but آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ہم wrong گئے no i am asking the entire controversy where do you feel you went wrong that the entire controversy came your way مجھے نہیں پتا شاید سب لوگوں کو controversy کے لئے کونسا point ملا کیونکہ ہمارا تو کبھی بھی یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ ہم کچھ ایسی چیز کریں جس سے controversy آئے ہماری کہانی day one سے یہی تھی اور یہی ہم نے project کرنے کی کوشش کی so did you kind of misread the audience not me لوگوں پر وہی میں کہہ رہی ہوں جنہوں نے misjudge کیا انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں show i have so many people جنہوں نے petition sign کی ہیں اور جو message میں مجھے کہہ رہے ہیں and بہت proudly کہتے ہیں we don't watch TV but it's very sad what you are showing and i am shocked to them because they are reacting on that one picture of social media and friends کی gathering میں آپ نے دیکھا ہے کس طرح show آ رہا ہے اس میں ایسا دکھا رہا ہے ہاں ایسا دکھا رہا ہے very bad چلو میں نے بھی sign کر دیا facts کہا ہے کسی کے پاس اور جو دیکھ رہے ہیں جو لوگ continuous دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی مجھے message کر رہے ہیں کہ آپ کے show میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے it's so inspiring جو آپ کے maid اور ان سب کے جو ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ بول رہے ہیں کل ہی مجھے میری اس نے کہا کہ دیکھئے زیادہ پیسہ بھی کتنا غلط ہوتا ہے نا یہ اتنا پیسہ اس کے بیچاری کے جان کا دشمن بن گیا دیکھنے پیسہ بھی کہ اس شو میں دیکھا کیا رہے ہوا بٹ اگر مجھے ایک چیز کو بڑا کرنا ہے تل کا تار بنانا ہے تو پھر تو میں کسی بھی مدے کو پکڑ کے بنا سکتی بڑا کرنا ہے کہ لوگوں کو پانسیپ سے پروگلم نہیں ہے لوگوں کو پانسیپ سے پروگلم نہیں ہے جس طریقے کی سینز بچے اور لڑکی کے بیچ میں دردید کیارکٹر کے بیچ میں جیسے وہ کوکروڈ یوشلی جو ہم آڈینس ہیں ہمیں یہ سب سینز ایک گروڑ اپ اڈلز کی بیچ میں دیکھنے کی عادت ہے وہ دوپٹے کا لہرانا وہ کوکروڈ سے لڑکی کا ڈرنا اور پھر لڑکے کو اس کو پکڑنا آپ کو نہیں رہتا کہ ان سینز کے وجہ سے شاید لوگوں کو پروگلم ہوئے کیونکہ لوگ بینہ دیکھیں اوبجیکشن نہیں کر رہے کافی لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کے بیسے پہ بھی لوگ اوبجیکٹ کر رہے ہیں جی جنہوں نے دیکھا ہے اور وہ اوبجیکٹ کر رہے ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے وہ ضرور کریں بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ دکھایا بلکل نہیں دکھایا اگر یہ سین میں نے آج سے پہلے بہت سارے شوز لکھے ہیں جن میں لوگ سینز لکھے ہیں اس طرح سے ایک لڑکا اگر ایک لڑکی کوکروت سے ڈری تو وہ تو یہ دیکھ کے نہیں ڈری کی نو سال کا بچہ میرے پیچھے پڑا ہے وہ تو گری جاتی بچے نے دیکھا وہ گری جاتی اس نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہا ہے یا چننی نہیں اٹھ رہی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے بہت بھاری ہو بھائی کہ میں کھڑی ہو جا میں نہیں اٹھا پا رہا ہوں it's that innocence جو ہم سب نے اپنے گھروں میں مطلب مجھے لگتا ہے میں خود ایک اس طرح ہے کہ پریوار سے آئیں ہوں traditional conservative تو میں ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں آج ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے بچے آتے ہیں ہم ان کے سامنے سوہاگرات کا کمرہ سجاتے ہیں بچے گھستے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پوچھتے ہیں ہم سے یہ کیوں سجا رہے ہیں ہم جواب دیتے ہیں ہم تو uncomfortable نہیں ہوتے اس وقت یہ ہم نے اپنے بچے سوال کرتے ہیں ہم بہت uncomfortable فیل کر رہے ہیں چلو کمرہ مت سجاؤ سجا رہے ہیں میں چھوٹی تھی تب سے سجا رہے ہیں آج میں شادی میں جاتی ہوں میری بچی پوچھتی ہے یہ کمرہ کیوں سجا رہے ہیں میں سیم اسی طرح جواب گھوماتی ہوں so this is the things we talk اپنے گھرے لو جیون میں ہنیمون کے لئے جو ہم بات کرتے ہیں ہر ہر کپل جاتا ہے بیک پیک ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہنیمون کے لئے یہاں جا رہے ہیں یہی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کون سا بچہ کہاں جا رہے ہیں ارے وہ ہنیمون جا رہے ہیں نہ بچہ کبھی پوچھتا ہے ہنیمون کیا ہے آدھے سے کھو شاد پتا ہوتا ہے جسے نہیں پتا وہ دھیان نہیں دیتا جس بھی طرح سے but these are common words we never shy away from this کی ہم ایسا کیوں کہتے ہیں اپنے گھروں میں تو ابھی آپ نے یہ scene بھی دیکھا تو ہنیمون ہو یا سوہاگرات ہو لڑکی نے تو آ کر اپنی سید نہیں سجائی یا نہ لڑکے نے سجائی ہے کہ میں آ کے بیٹھوں گی گھونگٹ ڈال کے یہ جو کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلی ہی کہا کہانی ہماری یہ ہے کہ وہ لڑکی سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے اسے کسی نہ کسی طرح اس کا آتموشواس ڈگمگانا ہے اسے شرمندہ کرنا ہے اسے کسی بھی طرح پر بھی اس کا مزاک ڈایا پورا ڈانس ہی اس طرح کہا جو ہمارا ایک فوکس سانگ ہے راجستان کا بالم چھوٹو سو اس فوکس سانگ کو لے کر انہوں نے اس کا مزاک بھی ڈایا مو دکھائی پہ سوہاگرات پہ بھی اس طرح اس کا مزاک ڈایا ہنیمون پہ بھی اسی طرح بچے کو مینیپلیٹ کیا کہا سب میں تو گیا تھا میں اور شیوانی تو گئے میں اور ساکشی تو گئے بات کرتا ہے لڑکی کبھی ایک اٹھارہ سال کی ذمہ دار لڑکی نے کبھی اس کی باتوں کو ریسی پروکیٹ نہیں کیا کہ اچھا اچھا ہم جائیں گے she never said she can understand کہ یہ سارے گھر کے لوگ میرے چھوٹے سے نو سال کے بچے کا دماغ خراب کر رہے ہیں that's the purpose that's the drama because گھر کے لوگ دشمن ہیں which we have shown تو ہم ان سے بچ کے کیوں چلنا چاہیں گے ایک لیکھک کے روپ میں ان سب چیزوں سے بچنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے جو دشمن ہیں وہ تو ہر موقع تلاشیں گے انہیں نیچا دکھانے کا اچھا دکھا ہے سجی Door اپکا جو پہلا ہو typing آپ کا جو پہلا قویشن ہے اس کی پلوٹ لائن چینج کرنے کا وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اس کی کوئی پلوٹ لائن چینج کریں کیونکہ ہماری کہانی کے لیے جو لوگ بول رہے ہیں جیسا میں بھی بار بار کہہ رہی ہوں نیگیٹیو ہم نے ایسی کوئی چیز نہ دکھائی نہ ہم پرموٹ کر رہے ہیں اور دوسرا قویشن جو آپ کا ہے کہ آپ بال بیبا کو پرموٹ کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ یہ کہانی بال بیبا کی ہے ہی نہیں ہم نے کہیں نہیں دکھایا ہے کہ یہ ایک پرتھا ہے اور ایک لڑکی اس طرح شادی کرتی ہے اس خاندان میں سٹوری is ایک مرتا ہوا آدمی مجھ سے یہ وچن مانگ رہا تھا اس کے مجھ پر احسان ہے میری زندگی اس کی دی ہوئی ہے وہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے اس کی پہرے دار بننے کے لیے ایک رشتے میں بندھوا رہا ہے مجھے میں یا تو بحث کروں اور اسے مر جانے دوں یا میں اس کی بات مان کر اسے سنتوشتی دوں اسے ایسی موت دوں کی وہ خوش ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ جو انات ہو گیا وہ انات نہیں ہے میں نے اس کے لیے ایک پہرے دار کھڑا کر دیا کہانی یہ ہے اس میں بال بیبھا کو ہم نے کہیں نہیں کہا کہ راجستان میں ایسی پرتھا ہے یا ایسا ہوتا ہے یا لڑکی کو زبردستی کیا گیا لڑکی کے ماب آپ نے دیکھا منہ کر رہے ہیں مت کر تیرا بھوش گلت ہے سب کچھ گلت ہے لڑکی کا ڈیسیجن ہے کہ میں جس آدمی نے مجھے زندگی دی ہے آج اگر اس آدمی کو میری زورت ہے کسی بھی رشتے میں بند کر وہ مجھ سے ایک وچن مانگ رہا ہے میں وچن د دیتی ہوں اور وہ وچن میں نبھاؤں گی یہ کہانی اس لڑکی کے وچن کی ہے کسی بھی قسم کے بال بیبا کو ہم اس میں پرموٹ نہیں کر رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں ہم کی یہ بال بیبا ہے اور با یکی شکر کر رہے کے بعد آپ کو ملیتا بکنیا کہ بھائی وہ کچھ ایسا ہوں کیا ہو رہا ہوں با ہو اہم کی رہا ہے جس دن کانٹروورسی دیکھنے والے لوگوں سے آئے گی اس دن ہمیں ڈرنے کی بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس اس طرح کے میسیجز اور یہ آ رہے ہیں کہ آپ جو دکھا رہے ہیں ابھی ابھی سبح بھی چار میسیج آئے ہیں کہ ہم نے پورے دیکھے بیکاوز آف تا کانٹروورسی ہم نے سارے اپیسوڈ نیٹ سے دیکھے ہیں اور آپ نے کچھ بھی غلط نہیں دکھایا 20 اپیسوڈ تیلی کاسٹ ہو گئے آج 21 اپیسوڈ تیلی کاسٹ ہو گئے یہ تو جنتہ کے اوپر ہے جب تک پیار دیتے رہیں گے چلتے رہیں گے فیلہال بھی آر باؤنٹو میک 265 اپیسوڈ فور ایئر بہت گلت بات ہے یہ اچھا ایک لاکھ پیتیس ہزار پرکیشن سائن ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب نے بینا دیکھے سائن کیے میں ایسا کہہ نہیں سکتی کہ سب نے بغیر دیکھے کیے ہیں پر جتنی ان کی باتیں سنتی ہوں کئی لوگوں کی کئی لوگ مجھے خود ملتے ہیں ابھی پیچھے مجھے چار دن پہلے میں ایک پارٹی میں گئی تھی جہاں لوگ مجھے اس طرح جانتے نہیں تھے اور انہوں نے اس چرچہ کو شروع کیا کیا کہ ایک شو آرہا ہے ایسا 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 اور میں نے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے ایک شروع کیا ہے اور بات ختم ہوگی وہاں جتنے لوگ تھے انہوں میں سے کچھ لوگوں نے سائن کیا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا سو ایسے ہوں گے بہت لوگ بہت لوگ اگر دیکھ کے کر رہے وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے لیکن جو بغیر دیکھے کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مجھے بتائیے نا بھابی جی گھر میں کیا ہوا تھا کیا گوشپ تھی پر فرینکلی یہاں پہ میرے پاس اس لیے گوشپ نہیں ہے کیونکہ کرنوہی کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا تو ہمارا کبھی اس کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا اچھا یا برا رشتہ نہیں ہے یہ اگین میں نے کہا نا پرسن ٹو پرسن جبر سے پر اچھا یا برا tavہ цвет کس کی یا برا گیا can finally میں نے کہا جبر سے پر سے Voilà pintu ما۔ میرے پیشتے ہیں وہ اس کی بما ہوتا ہے کہ وہ امتظر کریں اس کے لئے مجھے لیکن موتگو زور� موگم کتابہ بطاف کنسا اور Gastانبال لوگ رẹ wet anche چکرا تمام کوئیش واست pergunta theological مولاد حوال معلومات ایک که ہیں چی olmuş co vậy کہ کنسا اور کی اول ڈرد نگ appropri کند کر سکڈکام اللہ پہ آخر میں توüşدارک اہم غرصہ ہمlishing اگر مجتمIVE لئے آپ کو امت precipité پر کچھ رہے ، سمجھ گا ، گیا ، ہم Если باق escolہ عدد ،絕 اب نہیں لگے ، اب حچکے ہیں کہ اتنے دانا سیں جلدے ہیں ، انتظر وہ اس کا مجم銭وں نے جب تعافی ہے ، Cooper Studio ، اب اسے ہیں ، دمیور کے لیے وجہ بشک کا محصاعت سب سے مجھ اندرازت نہیں ، سیٹ پر اگر آپ بات کریں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے دے ون سے دے آپ فرینڈز جس طرح آپ کے وہ 9 اور 18 سال کے بچوں کی ایک کیمیسٹری ہوتی ہے وہ اسی طرح ہستے ہیں کھیلتے ہیں وہ اس کو پڑھائی میں مدد کر دیتی ہے کبھی جب وہ بکس لے کر آتا ہے یہ تو اتنی باتیں کیونکہ لوگوں نے کر کر کے کر کے کر دیا تو تھوڑا بہت کئی بار بچہ ہے وہ ہو جاتا ہے بہت ادر وائز ہیس ویری سویٹ کید پچھ بڑھائی میں مجھ گاب کیوں مجھے مجھے وہ لوگوں کی ڈьیں شرکوں کا کشاند اور پی собیلے کہ گیا Neden چرا تو دیتی ہے کوئی افیکٹ نہیں کر سکتا no one only audience کا رسپونس ہی plot کو افیکٹ کر سکتا ایڈونٹ ٹھنک سو کی ٹی وی انڈسٹری میں بہت جنہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے بہت لوگوں نے سپورٹ کیا اور بہت لوگوں نے کیا ہے ہم سوتندر دیش کے سوتندر ناغری چاہے ہم ٹی وی انڈسٹری میں ہو جائے کسی بھی انڈسٹری میں ہو گر انہیں کچھ لگتا ہے اور بولنے کا موقع ملتا ہے انہوں نے کہا ہوگا اگر ایک آدمی نے یہ وچن مانگا اور وہ کہہ رہا ہے لیگل نہیں ہے میرے لیے کر دے تو کیا کرتی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ بیٹ پہ پڑھا ہے میں یہ باتیں تو نہیں کرتی کہ سنیوں دیکھو یہ پھر بالویوہ ہو جائے گا یہ ہمارے دیش میں ایسا ہے وہ کہہ رہا ہے بہن ہے میرے بیٹے کی رکشہ کے لیے کر دے کہانی تو یہ ہے وہ کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ میں اس سے بالویوہ کو پرموٹ کر رہا ہوں یا ہم نے کسی طرح کے کسی ماں باپ نے یہ کیا ہو کچھ بھی نہیں یہ اس مرتے ہوئے آدمی کو لگا کہ marriage is the only solution اس کی اپنی فیلنگ تھی وہ کس حق سے اس کو اس گھر میں رکھتا کیا بول کے اس کو اس کی پہرے دار بناتا اسے اس وقت need of hour میں sometimes ہم جس وقت ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پندرہ منٹ کا وقت ہے ہمارا دماغ ہر چیز صحیح ہی سوچے ضروری نہیں ہے وہ selfish باپ تھا اس نے جو زندگی چنی دیا کے لیے اپنے بیٹے کی سرکشہ کے لیے چنی ہلکا selfishness اس میں آیا but اس وقت اس کو need of hour میں یہی سوچا کہ یہ ایک لڑکی ہے جو مجھے شاپ دکھتی ہے مجھے اس میں برائٹ دکھتی ہے یہ میرے بچے کو بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں اس نے یہ مانگ کر لیے یہ اس آدمی کو نہیں سجھا جو مر رہا تھا پلس جو آپ بول رہے ہیں اگر وہ بھی وہ بن جاتی وہ ایک 18 سال کی لڑکی کو آج 12 سال کی تپسیا دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے 12 years بعد تیری میریج ہو جائے گی تب تُو ہیپی ہوگی ماں بنا کے وہ اس لڑکی کو کیا زندگی دیتا کچھ بھی نہیں کہ تم 18 سال کی عمر میں تم نے کوئی سکھ نہیں ملا کوئی کچھ نہیں ملا تم سیدھی ماں بن جاؤ میرے بچے کی اور سب کچھ تیاغ دو اپنے زیون کے سارے سپنے سارے ارمان تیاغ دو آج تو اس نے صرف 12 سال کی تپسیا دی ہے ماں اینی پابریسٹی تر گوڑ پابریسٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا اتنی مطلب جو چرچہ ہے اس کی تو تیار پی ان کو فائدہ ملے گا جس ہے ابھی تک تیار پی اگر دو تین آجاتی تو میں آپ کی بات سمجھتی ابھی جو تیار پی آئی ہے وہ تو ہمیں لگتا ہے ہمارے کانٹینٹ کے بلبوتے پر ہی آئی ہے جس دن آگئی تو پھر سر ایک اور پریس کانفرنس کریں گیا مجھے اگر یہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں دیش میں اچھائی کرنا رگریسیو کیسے ہو گیا مجھے یہ ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں کوئی مرتے ہوئے آدمی کو زندگی میں وچن دے رہے ہیں یہ رگریسیو کیسے ہے اگر میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں جس دیش میں ہم رہتے ہیں ہم نے ایسی کہانیاں پڑھی ہے کہ ہمارے ہی دیش میں ایک راجپوت رانی نے ہمائیو کو راکھی بھیجی تھی بھائی بنایا تھا بکوز اس کو ضرورت تھی اس وقت ہمائیو کی اس جگہ کو بچانے کی کئی لوگ تھے راجہ تو بہت سارے تھے ایک مغل شاشک کو کیوں بھیجا اس نے وہ ضرورت تھی اور وہ آیا بھی آج ہم اس کہانی کو سناتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ اگر کوئی کسی کے اچھایی ہے میکنی اگر اچھایی کے لیے ورہ در سیسٹر یا شادی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کیسے مانتے ہیں آپ اگر دیا کی جگہ ہوتی آپ کی زندگی کسی نے بچائی ہوتی اور وہ آدمی مرتا ہوا آپ سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی لیے کر دیں آپ کیا کرتی but again میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے not at all ہم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جو روز مرہ کے گھروں میں نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں یہ باتیں آپ اپنے بھائی کے سواگرات کا کمرہ گھر میں سجاتی ہیں کی نہیں سجاتی ہیں اس وقت آپ کے بچے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیا جواب دیتی ہیں تب آپ نے بند کر دیا کہ نہیں آپ سے کمرہ نہیں سجے گا ہر گھر ہر گھر میں ہمارے دیش کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لے کر بڑے سے بڑے شہر میں سجتا ہی ہے ہم خود لاکے پھول لگا کے سجتے سارے بچے گھومتے اس کمرے میں پر مجھے ایسا لگے میں کچھ غلط دکھا رہی ہوں ویسے میں نے آپ کو بولای فائی فیل کی میں نے کوئی ایسی چیز دکھائی ہے جو ہم گھروں میں بات نہیں کرتے جس کو بات کرنے میں ہم انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو میں ضرور مانتی کی ہاں یہ چیز ہم نے فکشنل طور پہ دکھائی ہے اور ویسے یہ میرا سوچ نہیں تھی میں بات کرنے میں بات کرنے میں نے تو ٹیلیزن پہ بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو ایسا دیکھا ہے پر کہاں ہے ہنیمون سین پر کہاں ہے ہنیمون سین وہی میں کہہ رہے ہوں کہ آپ سب فیملی مین ہیں سب کے گھروں میں ہیں اگر آپ کے شادی ہوتی ہے کپل گھومنے جاتا ہے آپ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہنیمون گئے ہیں سب بولتے ہیں ایرپورٹ پہ اس پہ اس پہ ہنیمون پہ جا رہے ہیں ارے آپ کے ان کی شادی ہنیمون کہاں جا رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے نہیں پر ہم نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے ہنیمون سین نہیں نہیں آپ نے دیکھا ہے ہنیمون سین نہیں آپ نے ہنیمون سین دیکھا ہے because then only we can discuss اگر آپ نے دیکھا ہے definitely i will discuss جس کو آپ ہنیمون سین بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں فگر میں دیکھا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کتے ہو چندھا ہے آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کلان کیا کیا ہے آپ کلان کیا ہے آپ欄 میں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ وقت Commander انہوں نے مو دکھائی پہ جہاں انہوں نے اس کو گول ڈگر تک بولا یہ کسی نے بولا ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کی کسی نے the same things they are doing مو دکھائی پہ چڑا رہے ہیں first night پہ چڑا رہے ہیں honeymoon بول کے چڑا رہے ہیں کچھ ہو تو رائی نہیں ہے it's just word جو آپ کہہ رہے ہیں نا we are using the word جو ہم گھروں میں use کرتے ہیں nothing beyond that after this show normal people like 10 year old kids they are also telling there are a lot of comments that kids are telling their parents that ہمیں بھی شادی کرنی ہے watching after this show so there is a lot of comments that our kids are saying mama ہمیں بھی شادی کرنی ہے so what do you have to do یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ میں نے in general اس طرح بھی دیکھا ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں گھروں میں جب شادی ہوتی ہے زیور آتے ہیں کپڑے بنتے ہیں جب ایک بہت attention ملتا ہے چیزوں کو تب بھی بچے بولتے ہیں شادی میں اتنی ثاری چیزیں ملتی ہے میری بھی شادی کرا دو very think کچھ چیز اگر آپ دیکھتے ہو بچے کے اپنے پرسپیکٹی سے بولتا ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ ایج ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے یہ چیز وہ یہاں دکھا رہا ہے ہم شو میں بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایج نہیں ہے یہ سکم سٹینسز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اچھا سوشال فیڈیا سیکٹر اور بھی کومنٹس ہیں کہ ایسے شوز کچھ بڑکا بچہ یہ تب کرتا ہے تو اس کے ایکٹر تو اس کے سائیکلوجی کے اپنے پر اپکٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایسے نہیں ہوتی ہے پر ہم واپس اس پہ آرہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا سین دکھائیں تو کسی کی سائیکلوجی پہ افیکٹ پڑے ہیں ہم تو اس کو دکھائی رہے ہیں دوست ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے رومانس کر رہا ہے ہنیمون منا رہا ہے لندن جا کے لندن جاتے تو ہم بھی جاتے نا ایسا کچھ کری نہیں رہا ہے تو اس کی سائیکلوجی پہ کیا افیکٹ پڑے گا اور بولی جیے یا کریکٹ انوارمنٹ آلی ہوجانے واقعی زی глتہ کچھ فک стоит لیکن سے ہمارا ملات کرناتا ہے آپ کے بعد دeau ہمارے کے لئے ملات شرکتا ہے کچھ لنسانو ٹھیک اور میں اس کے شرکتا ہے اس کی اولئی چیز میں بھی تخورت کی ہے اس کی ایلک سے پرس کانفرنس کرے گا آج سف پہرے دار پیر اس کا لئی تکرے ہرا بیٹ کنا پڑے گا ہمارے جیسے ہیں کہ صدھار کے ٹینترم کی نیوز جب سے وہ شو شروع ہے تب سے آئے ہے اس کے لئے الگ سے الگ سے لائے 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 تھوڑی دو الگ الگ نیوز آئیں گی تو کتنا اچھا لگے گا ہمارے جیسے کبھی ایسے سارے مائک اور کامرہ پروڈوسر پر لگے نہیں ہے لیتش چیریش دیڈیوں کون آگیا جی واپس گھر کی بات ہے ایسے کر لیں گی کی پاپس آتا let's not deviate ourselves yeah let's let's talk about پہرے دار پورا تو بول دے ہیں پیہا کی کوئی آنے والی ہے موک کے والے کچھ کام بتا سکتے ہیں آپ نے اس رائے پرسول سے جو بردی یہ تیسرا مودہ ہو گیا واپس گانا پڑے گا پہرے دار anymore questions پہرے دار okay now like موک کے پرسول سے جانا چاہیں گے اتنا ایڈوانس میں ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہمارا اس وقت فرض صرف اتنا ہے کہ ہمارے فیٹ سامنے رکھنا جیسے ہم آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ویسے ہی ہم بی سی سی کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے انسٹری کے سامنے بھی رکھنا چاہیں گے انہیں بھی ریکویسٹ ایک ہی بات کی کریں گے کہ ایک بار آپ پلیس کانٹینٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد جو بھی ان کا نرنے ہوگا وہ سر آنکھوں پہ اور اس کے بعد کا جو بھی دسکشن ہے وہ اس کے بعد ہوگا ابھی سے کرنے کا کوئی لوجک ہی نہیں اس کو what kind of support you have got from the channel obviously they are supporting you but what are the guidelines they have so I think we are together and in glove so they are very confident about the content and they are and they know what we have written مطلب وہ تو ہمارے episode دیکھتے ہیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے so they know کہ ہم نے ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہے جو غلط ہے and suddenly when the promos came out you said that you really enjoyed the backlands that you received yes of course ابھی کیا ریاکٹ کیا ریاکٹ یہ ابھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہاں تو تھوڑا ابھی ایسے کرنا پڑ رہا ہے we don't over eat no I don't prefer to over eat so it's like over eating now so that's why I'm here to just you know defuse it so backlashing سے گھبرانے والا کوئی مددہ نہیں ہے نہ ہم مجھ سے درتے ہیں because we know our job is good and honest so that's not the point بس صرف یہ ہے کہ جو ایک commonly ہم دیکھتے آئے ہیں آج تک شاید کہ سب سے زیادہ بولتے ہیں آفواہیں پھیلتی ہیں so یہ backlashes سے ہٹ کے اب چیزیں آفواہوں کا روپ بڑھا لے رہی ہیں so اسے ہی convert کرنے کی کوشش آئی ہے okay any more questions last question or we're done it's not related to the show but still I know I don't like so I'm going to to make 30 and I as a producer sir strike you have been happening ma'am abhi right now the meeting is going on between iftpc and broadcaster right now it's on and I had to skip that I said sorry to my team fellow members producers and I'm here so I don't think I have the right information to share right now bank balance or episode what I'm quite interested so we are trying to of course create the bank at our end of course because we don't want audience to feel that they have not seen the episode which they are waiting for I hope so we are creating the bank for the episodes thank you so much thank you thank you so much thank you